ہائی ایوریون آج ہم اس ویڈیو لیکچر میں ایچ لک اپ فنکشن دیکھتی ہیں ایچ لک اپ فنکشن ہمارے پاس کیا کرتا ہے ایچ لک اپ کا مطلب ہے ہوریزونٹل لک اپ جبکہ وی لک اپ کا مطلب تھا وائیٹی کا لک اپ وی لک اپ میں ہمیں ایک کولم کی ضرورت پڑتی ہے جبکہ ایچ لک اپ میں ہمیں رو کی ضرورت پڑتی ہے اگزیکٹس کا فارمٹ وہی ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سٹوڈنٹ آئیڈیز ہیں اندھر نیمز ہیں اور یہ ان کے میجر سبجیکٹس ہیں ہمارے پاس یہ کچھ سٹوڈنٹ کی سپیسیفک آئیڈیز ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کے نیمز کیا ہیں اس کے لئے ہم ایس ایکول ٹو ایچ لک اپ ایچ لک اپ کے بعد ہمیں ایک لک اپ ویلیو چاہیے ہمارے پاس اے وین ٹو تھری ہمارے پاس ہے دن ہمیں چاہیے ایک لک اپ آرے رے کا مطلب ہے کس رینج میں وہ سرچ کرے اور ہمیں ویلیو ریٹرن کرے اور میں کہتے ہوں سیکنڈ رو فرسٹ رو سٹوڈنٹ آئیڈی ہے سیکنڈ رو نیمز ہیں ان تھرڈ رو سبجیکٹ ہے سیکنڈ رو میں ہم کہتے ہیں ان آئیڈیز کے نیمز بتائے ہیں دن فالس کا مطلب ہے ایکزیکٹ میچ ہمارے پاس جو ہے اے وان ٹو تھری اس کا جو نیم ہے وہ رو بھی آنا چاہیے اس کے بعد میں یہ رے کو فکس کر رہی ہوں فکس کرنے کے لئے کنٹرول ایف فور کی ہم پریس کریں گے سو ہمارے پاس یہ فکس ہو گیا ہے یہ رو بھی آ گیا ہے اس کا مطلب فکس کرنے کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو آئیڈیز ہیں وہ تو چینج ہوتی رہیں جو ہم نے نیچے تک نہیں ہے لیکن جو آرے ہے یہ سیم رہے گا ہر آئیڈی پر آرے سیم رہے گا اس لئے میں نے اس کو فکس کیا ہے اس پر ڈبل کلک کیا تو ہمارے پاس رو بھی آ گیا ہے تھرڈی فور والے پر زینی تھا ٹو تھری فور پر زینی تھا انڈ سی ون ٹوئنٹی فور پر ہمارے پاس سوریا ہے سو یہ ہمارے پاس کچھ سپیسیفک آئیڈیز تھیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ہمیں نیمز مل جائیں اگر ہم اس کا فاملہ دیکھیں تو ہم نے سب سے پہلے لک اپ ویلیو دیا تھا دن ہم نے ایک آرے کو فکس کر دیا ہے جو کہ ہمارے پاس بار بار یہی آرے آئے گا دن رو ٹو کہ ہمیں ان کے نیمز چاہیے ہیں تھرڈ پر فالس تھا کہ اگزیکٹ میچ کریں اب چاہتے ہیں ہم کے سٹوڈنٹ آئیڈی ہمارے پاس سیم ہے لیکن اب ہمیں ان کے میجر سبجیکٹ پتا ہوں اور ہم کہتے ہیں کہ اس ایکول ٹو ہم پھر ایچ لوک اپ سے سٹارٹ کرتے ہیں ایچ لوک اپ ہمیں اب ہمیں چاہیے لوک ویلیو ہم آئیڈی دیتے ہیں اور ہمارے پاس یہ آرے ہے یہ بھی اب سیم رہے گا آئیڈی ون ٹو تھری بی اینڈ سی کے لیے ہم کہتے ہیں تھرڈ رو کہ ہمیں ان کے سبجیکٹ چاہیے تھرڈ رو اور دن فالس اگزیکٹ میچ کرے اور میں آرے کو فکس کرنے لگی ہوں کنٹرول ایف فور کی سے ہمارے پاس جو روپی کا سبجیکٹ تھا وہ میٹس تھا اس پر ڈبل کرک کریں گے تو ہمارے پاس زینی کا انگریش ہے سوریا کا سائنس ہے اگر آپ ٹیبل میں بھی دیکھیں تو ہمارے پاس یہی آئیڈیز یہی نیمز اور یہی سبجیکٹس ہیں اور ایچ لک اپ ہمارے پاس خوریزونٹل کام کرتا ہے اور اس میں ہمیں رو کی ضرورت پڑتی ہے جبکہ وی لک اپ وائٹیکلی کام کرتا ہے وائٹیکل اس میں ہمیں کالوم کی ضرورت پڑتی ہے سو فالس کا مطلب ہے کہ وہ اگزیکٹ میچ کیا کرے اور آپ نے جو بھی ایچ لک اپ اور وی لک اپ میں جو لک اپ فیلیو ہے وہ فرسٹ کولم میں ہونے چاہیے اور ایچ لک اپ میں فرسٹ رو میں ہونے چاہیے سو آج ہم نے کیا سیکھا ایچ لک اپ انٹو لک اپ ویلیو ٹھیک ہمیں لک اپ ویلیو چاہیے دن ہمیں چاہیے لک اپ آرے اس کے رینج کیا ہے دن ہمیں رو نمبر چاہیے ہوتا ہے ہوریزونٹل سے آپ رو نمبر اس کو یاد کر سکتے ہیں رو نمبر کے بعد ہمیں فالس کی ضرورت پڑتی ہے کہ اگزیکٹ میچ کریں نیچے آپشن آئیں گے اور آپ فالس پہ کلک کر دیں گے ایچ لک اپ کا مطلب ہے ہوریزونٹل سو یہاں سے رو نمبر اگر ہم سوریا کے فارمولا پر ڈبل کلک کریں تو ہماری پاس سب سے پہلے ہم نے لک اپ ویلیو دی تھی دن ارے دیا تھا دن رو نمبر اور کوئی بھی فارمولا سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ اس ایکول ٹو سے سٹارٹ کریں گے یہ تھا ایچ لک اپ